Hello everyone, welcome back to my channel. آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس لک کو شیئر کروں جو کہ میں نے ہیر سٹائل پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے but that time میرے بال جو تھے وہ long تھے اب میں نے short hair کروایا تھے and I love to share with you guys اور میں نے سوچا کہ میں یہ لک جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں so میں نے یہ ویوی کل جو ہیں inspired by منال خان تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں تو جی ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کر لینا ہے کہ اپنے بالوں کو سیٹ کر لینا ہے آپ لوگ مانگ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں پت مجھے پرسنلی مانگ نہیں پسند سینٹر میں تو میں اس کو ٹرائے کروں گی کہ میں مانگ نکال کے بالوں کو کور کر لوں جو سائٹ والا پارٹ ہے وہاں سے میں شروع کروں اپنے بالوں کو کلز کرنا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کور کر لیے ہیں اپنے بالوں کو اوپر سے کر کے تاکہ جو سائٹ سے ہیں وہ ایزی لی بالوں کا پتہ چل جائے اور ان curls کے لئے ہم لوگوں نے جتنا ہم لوگوں نے ایک تو بالوں کو ہم لوگوں نے زیادہ نہیں لینا یہ میں آپ کو example دے سکتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھے جگے سے ہی curls ہوئے تو اس ورہ سے اگر ہم لوگوں نے اس کو one twist میں ہم لوگوں نے curl کرنا ہے تو یہ اسی کے سے کھل جائیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی ہم لوگوں نے thin بال لینا ہے جتنے ہم لوگوں نے thin layer لیں گے اس سے اچھا ہوگا یہ میں آپ لوگوں کو second بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں نے بہت زیادہ لیا ہے پر یہ کلز نہیں ہوں گے یہ دیکھ لیں کہ ایک لیٹ چوتی ہے وہ نکل آتی ہے تو اس ورہ سے ہم لوگوں نے جتنا ہم لوگوں نے سٹیٹنر میں ہم لوگ کم بال لیں گے وہ اتنے اچھے طریقے سے ویوی کلز آئیں گے تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے کر لینا ہے پارٹس کو پورشنز کو اچھے طریقے سے بالوں کو کور کر کے پارٹس بنا لینے ہیں اور پھر ہم لوگوں نے کلز کرنا شروع کرنے ہیں تو یہ بہت ہی پیارے کلز لگتے ہیں اور یہ ہم لوگ کسی بھی ڈریس کے ساتھ اور کسی بھی اکیشن پر ہم لوگ کیری کر سکتے ہیں ایزی لی اور ایزی بھی ہے زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایزی لی اس کو ففٹین اور ٹونٹی منٹس میں ہم لوگ اپنے بالوں کو کلز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو آپ لوگ کی لیئرز میں زیادہ لبی لیئر ہوگی اس کو آپ لوگ دو ٹویس میں کر سکتے ہیں کلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فاسٹ پوروڈ کیا but i hope کہ آپ لوگ کو سمجھ آجا کہ اس کو کسی کیسے ہم لوگوں نے ٹویسٹ کر کے ہم نے کلز کرنا ہے اس کو ہم نے ٹویسٹ کیا and then ہم نے سٹیٹنر کو جو ہے وہ نیچے تک لے کے جانا ہے اور یہ خود بخود ہی جو ہیں ایزی لی ایک اس کا ویف فارم میں یہ آنا شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے لیکن جو ہمارے بال جو میرے اس ٹائم پہ سٹیپز میں کٹے ہوئے ہیں لیئرز میں ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو آپ لوگ کے لونگ لیئرز ہوں گے اس کو بھی آپ لوگوں نے ڈبل ٹائم پہ آپ لوگوں نے ٹویسٹ کر لینا ہے وہ ایزی لی آپ لوگ کے کرلز ہو جائیں گے بال اس طریقے سے ہم لوگوں نے جی لے لینے ہیں جتنے لیئرز میں آئیں گے جو ہم لوگوں نے لیئرز کی اکورڈنگ ہم لوگوں نے اپنے step by step ہم لوگوں نے کرنا شروع کر لینے ہیں بالوں کو اسی طریقے سے بہت easy ہے ہم لوگوں نے دو سیکنڈ کے لیے ہم لوگوں نے straightener کو رکھنا ہے اگر straightener سے آپ کر رہے ہیں یہ بہت ہی easily wave ہو جاتے ہیں آپ کے بال wavy طور پر بہت ہی اچھے طریقے سے wavy بن جاتے ہیں بالوں اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے step by step لینا شروع کر جانے ہیں اتنی جو thin layer لیں گے اتنے اچھے طریقے سے بال ہوں گے اور اس پہ زیادہ time جو ہے نہیں لگے گا try کریں اگر آپ خود کر سکتے ہیں یا کسی کو کہہ سکتے ہیں تو آپ یہ طریقہ جو ہے try کر کے ضرور کریں بہت اچھے لگتے ہیں اور آج کل کافی fashion ہے ان بالوں کا اور میں نے یہ جو hair cut لیا ہے یہ میں نے بھی اسی وجہ سے لیا تھا کیونکہ مجھے یہ really مجھے یہ بہت ہی hairstyle پسند ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے layers میں اگر بال کٹوائیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے curls ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے wavy form میں آ چکے ہیں بال پیچھے کے بالوں میں تھوڑا سا ہم لوگ کو تھوڑا سا difficulty ہوتی ہے curls کرنے میں بہت ہم کر سکتے ہیں اگر parts ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے بنائے ہوں یہ دیکھ لیں ہم لوگوں نے صرف دو سیکنڈ کے لئے straightener کو لکھنا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم لوگ curls کر رہے ہیں بالوں کو اور اسی طریقے سے ہم لوگوں نے curls کرنا شروع کر رہے ہیں یہ نیچ جو رہ جاتے ہیں وہ اس فرح سے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اگر زیادہ لید لیتے ہیں بال straightener میں سم ٹائم جس طریقے سے میں خود اپنے بالوں کو کر رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی بٹ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو وہ جتنی ہم لوگ لٹ لے رہے ہیں اس کو ہم لوگ ویوی فارم میں ٹویسٹ کر کے straightener کو ہم لوگوں نے curls نیچے کو ہم نے straightener لے کے آنا ہے اور یہ سارے اس دی کے سے اور یہ سارے اچھے دی کے سے ویوی ہو جائیں گے بال then again twist اور پھر ہم لوگوں نے اس کو نیچے straightener کو لے کے آنا ہے جو لٹ کی end ہے ہم نے وہاں تک اس کو لے کے آنا اپنے لیئر کی end تک یہ دیکھ سکتے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بعد میں ہو جاتے ہیں کیونکہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارے بال کر لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے بٹ وہ بعد میں ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگوں نے جب پارٹس بنانے ہم لوگوں نے پہلے curls کرنا ہے اس کے بعد جو end پہ رہ جاتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے دوبارہ کرنا شروع کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ایک دفعہ سٹیٹنر کو اچھا رہی سے ہیٹ اپ کر کے تو بہت ہی ایزی لی جو curls ہیں یہ ہمیں مل سکتے ہیں بس اپنی نیک کا فیس کا ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ سٹیٹنر اگر زیادہ گرم ہو جائے تو یہ ہمارے سکین کے لئے وہ حامفل ہو جاتا ہے بہت اگر ہم لوگوں نے اس کو ایک طریقے سے پکڑ لیا ہے ہم پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے کرنا ہے اپنا تو پھر ایزی ہو جاتا ہے اسی تھی کے سے ہم لوگوں نے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے ٹویسٹ کرنا ہے بالوں کو and then ہم نے سٹیٹنر کو نیچے تک لے کے آنا ہے سٹیٹنر کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ اس ٹائم پہ بہت ہی زیادہ یہ ہیٹ اپ ہو چکا تھا ہوں and that's why میں اپنی نیک کو بچاتے ہوئے اس کو سٹیٹ کر رہی ہوں بالوں کو آن سوری کلز کر رہی ہوں بالوں کو اس کے علاوہ جو ہمارے رہ جاتے ہیں بال وہ ہم لوگ end پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ سم ٹائم بال بہت زیادہ فریزی سے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کو بال میں کر سکتے ہیں اس way میں جس طرح ہم لوگ نے ہیئر سٹائل بنانا ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے وہ بہت ایزی لی کیری ہو جاتے ہیں بال تو ہم لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی لیئرز اپنی کمپلیٹ کر لینی ہے جہاں جہاں میں لگتا ہے کہ ہم لوگ ان بال چھٹ رہے ہیں وہ ہم ان پہ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ اتنا آسان ہے اور ہم ہر کسی ڈریس کے ساتھ اس کو کیری کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں دیکھ لیں جو فرینڈ کے ہیں جیسے کہ مجھے مانگ نہیں پسند تو میں اس کو سائٹ پہ ہی جو ہے وہ کلز کروں گی بالوں کو اور یہ بہت زیادہ بال آگے تھے تو یہ فرس ٹائم پہ نہیں ہوئے اور اس تحقیقے سے ہم لوگ نے سیکن سٹک میں دیکھ سکتے ہیں ہیں وہ ہم لوگ بعد میں کر سکتے ہیں یہ ہے جی فائنل لک ایز یو کین سی بہت ہی ایزی آسان اور بہت ہی منٹوں سکنٹوں میں ہی ہیر سٹائل ہمارا بھن سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اس کو ہم لوگ کھول بھی سکتے اپنے بالوں کو یہ ہمارے چار سے پانچ گھنٹے جو ہیں ہمارے گزر سکتے ان بالوں کے ساتھ اس کو ضرور کریں اور میرے ساتھ ضرور اس کی فیڈبیک شیئر کیا کریں انسٹا گرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب to می چینل and click the bell icon and if you like my video so hit the like button کیونکہ اتنا تو بھنتا ہی ہے کہ آپ ہمیں like کا button دبائیں and subscribe کریں so see you in my next video till then bye